بمبئی ہائی کورٹ نے شنی شنگارپور مندر کے بعد اب یہاں سمندر میں واقعہ حاجی علی درگاہ میں خواتین کے جانے کی پابندی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے ادھر کورٹ کے اس فیصلے پر درگاہ انتظامیاں اور کئی مسلم مذہبی رہنماؤں نے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے آل انڈیا امام اسوسییشن کے صدر مولانا سازی رشید نے تو کورٹ کو شریعت قانون پڑھنے تک کا مشورہ دے ڈالا درگاہ ٹرس اس معاملے کو لے کر اب سپریم کورٹ جانے والی ہے یاد رہے بمبئی کی حاجی درگاہ میں روزانہ ملک و بیرون ملک سے لا تعداد ظاہرین حضرین دیتے ہیں جنہیں عورتوں کی بھی تعداد ہوتی ہے کورٹ نے یہ پابندی ہٹھاتے ہوئے درگاہ جانے والی خواتین کی حفاظت کی ذمہ زیادی ریاستی حکومت کو سوپی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس کو یقینی بنائیں کورٹ نے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے حکم میں کہا ہے کہ درگاہ میں جہاں تک مردوں کو جانے کا حق ہے وہاں تک خواتین بھی جائیں قابل ذکر ہے کہ درگاہ ٹرسٹ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جاناتا ہے ٹرسٹ نے اوپری عدالت میں اپیل کے لیے آٹھ ہفتے کا وقت مانگا ہے جس پر ہائی کورٹ چھے ہفتے کا وقت دیا ہے اس کے ساتھ ہی عدالت نے چھے ہفتے کے لیے اپنے حکمہ بھی روک لگا دیئے یعنی فیلحال چھے ہفتے تک خواتین کو درگاہ کے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی